بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم تقریباً ہر سال لاکھوں لوگوں کو سامپ ڈس جاتے ہیں وچو کے مطابق ہر سال تقریباً چون لاکھ لوگوں کو دنیا میں سامپ کار جاتے ہیں جن میں سے تقریباً آدھے سامپ زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً اسی ہزار لوگ مر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوتی ہیں بعض جگہوں پر تو سامپ کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا ہے جبکہ بعض جگہوں پر لوگ سامپوں کو پوچھتے بھی ہیں اگرچہ ہم جیسا کوئی عام شخص ان سامپوں کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں ہے جو کہ ان سامپوں کو پکڑتے ہیں یا پھر بعض تو ایسے بھی ہیں جن کے سامپ بھی دوست ہیں ایسی ہی کہانی انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص کی بھی ہے انگلینڈ کے شہر ہیمشیر کا رہنے والا یہ شخص دین برنڈن سامپوں کو پالتا ہے اور حتیٰ کہ سامپوں کے ساتھ کھیلتا کھاتا اور سوتا بھی ہے اس کہانی کی ابتداد تب ہوتی ہے جب یہ پندرہ سال کا ایک لڑکا تھا تب اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے جانور بہت پسند ہیں اور وہ کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے ایک بچے کا کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی خواہش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن اس لڑکے کا مطالبہ کچھ مختلف تھا اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے سامپ بہت پسند ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک سامپ کو اپنے گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھے اس کے والدین نے جب اپنے بیٹے کی یہ خواہش سنی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی انہیں انکار کرنا چاہا لیکن اپنے بیٹے کی زد کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور آخر انہیں اسے ایک سامپ کو ایزا پیٹ رکھنے کی اجازت دے دی انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کو ساری عمر کا پچتاوہ دے جائے گا ان کی اجازت دینے پر برینڈن اپنے گھر میں سامپ لایا جو کہ اس کا بہت جلد ہی دوست بن گیا لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس سامپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے اس کا اب اس سامپ کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا اور اب اس کے دل میں مزید سامپوں کو اپنے گھر لانے کی خواہش پیدا ہوئی اب وہ بڑا ہو چکا تھا اس لیے اپنے والدین سے اجازت لینے کی بھی اسے کچھ خاص ضرورت نہیں تھی اس نے کئی طرح کے سامپ اپنے گھر میں لائے جن میں ایک اجدہہ افریکن راک پائتن بھی تھا اس سامپ کو جب برنڈن اپنے گھر لائے تو یہ محض کچھ ہی دنوں کا تھا اور ابھی ابھی انڈے سے نکلا تھا اب برنڈن تقریباً اکتیس سال کا ہو چکا تھا اور پچھلے سولہ سالوں سے وہ سامپوں کو کامیابی سے پالتا رہا تھا نہ صرف سامپ بلکہ اب اس کے گھر میں تقریباً بارہ زہریلی مکڑیاں بھی موجود تھیں ان کے علاوہ اس کے گھر کے اس چھوٹے سے بیڈروم میں موجود سامپوں کی تعداد اب دس ہو چکی تھی لیکن پھر بھی اس کا ان سامپوں کے لیے پیار اور محبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک عام شخص ان سامپوں کو دیکھ کر فوراً سے بھاگ جائے لیکن اس شخص کو ان سامپوں سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کچھ سامپ اتنے بڑے اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ محض اس کو جگڑ کر ہی مار سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے ویسے ہی برطاو کرتا رہا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں حتیٰ کہ یہ شخص ان خطرناک سامپوں کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے دیتا تھا ان میں سے ایک سامپ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب وہ احتیاطاً اس کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے نہیں دیتا تھا اس کے علاوہ یہ سامپ کچھ حد تک غصے والا بھی تھا اور کب وہ کیا کر دے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا اس نے اپنی ماں کو ایک دن اس کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے غصے کے باوجود میرے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح پیش آتا ہے لیکن چونکہ یہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے اس لئے میں اس کو خود سے مناسب فاصلے پر ہی رکھتا ہوں پچیس اگست کی اس تاریخ رات اس گھر میں برینڈن اور اس کی ماں بھی موجود تھی اس کی ماں نے بعد میں بتایا کہ اس دن وہ کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز سنی میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے ہاتھ سے ایکسرسائز کرنے والا ڈمبل یا پھر کوئی اور چیز اس کے کمرے میں گر گئی ہے وہ اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لئے اس کے کمرے میں گئی تو آگے اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے حص و حرکت فرش پر اندے مو پڑا ہے اس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہ بولا اس کو ڈر لگا کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو اس لئے اس نے ایمبولنس کو کال کر دی اسی حصنا میں اس نے دیکھا کہ وہی سامب جس کے بارے میں اس کے بیٹے نے اسے بتایا تھا کہ میں اسے اب خود سے دور ہی رکھتا ہوں اپنے پنجرے سے غائب ہے اس نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا تو وہ اسے پاس ہی موجود ایک کمپارٹمنٹ کے نیچے چھپا ہوا ملا اتنی دیر میں ایمبولنس بھی پہنچ چکی تھی اور اسکیو والی ٹیم نے اس سامب کو اٹھا کر واپس اس کے پنجرے میں ڈال دیا انہیں برینڈن کو چیک کیا تو برینڈن کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا اور انہیں اس کی ماں کو بتایا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا اس کی ماں کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا لیکن ابھی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی بیٹے کی موت اسی سامب کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی لاش کو اٹھا کر حسبتال لے جائے گیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتا کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس شخص کی موت کا ذمہ دار یہی سامب ہی ہے کیونکہ اس شخص کی پھیپڑے دباؤ کی وجہ سے پھٹ چکے تھے حتیٰ کہ اس کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کے باقی جسم میں بھی دباؤ کی وجہ سے وینز کے پھٹنے اور سانس نہ لے پانے کی نشانات موجود تھے اس کی موت کے بعد ایک ریپٹائل ایکسپٹ نے اس کے گھر کا دورہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس شخص نے سامپوں کو بڑی ہی اچھی حالت میں رکھا تھا اس نے بتایا کہ این ممکن ہے کہ سامپ نے جان بوجھ کر اپنے مالک کو نہیں مارا بلکہ وہ محبل سے ہی اپنے مالک کے گرد لپٹا لیکن اس کی طاقتور گرفت کے آگے برینڈن کی ایک نہ چلی اگرچہ برینڈن بھی سامپوں کی ڈیلنگ میں ایکسپٹ تھا اور اسے پتا تھا کہ سامپ لپٹ جائے تو اسے کیسے واپس الگ کرنا ہے لیکن آج بدقسمتی سے وہ ناکام رہا اور یوں اس کی جان چلی گئی لیکن کسی سیانے کی بات ایک بار پھر سے سچ ثابت ہوئی کہ سامپ انسان کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ